ہیلو دوستو اینڈ ویلکم تو نیرک ٹی وی دوستو گلتی کرنا تو ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے ہم چاہے جتنے مرضی ہی پرفیکٹ کیوں نہ بن جائیں لیکن گلتی تو ہر کسی سے ہی ہو جاتی ہے اور آج کس ویڈیو میں بھی میں آپ کو لوگوں سے ہونے والی کچھ ایسی بڑی اور ایکسپینسیو گلتیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد آپ بھی یقیننڈنگ رہ جائیں گے تو چلیے شروعاتے ویڈیو کرتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لیگو شو کی ویڈیو ہے اور اس میں سب کو لیگو بلوک سے بنی ہوئی ایک بہت ہی زبددر سی بائک دکھائی جا رہی ہے جسے 75,000 لیگو بلوک سے بنایا گیا تھا اور اس بائک کو بنانے میں 135 گھنٹوں کا ٹائم لگا تھا لیکن دوستو بدقسمتی کے ساتھ جب یہ ہوسٹ اس بائک کے پاس آ کر اس کو ادھر ادھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ بائک کو لگ جاتا ہے اور یہ بائک وہیں پر ڈیر ہو جاتی ہے اور دوستو جس کسی نے بھی اس کو بنایا ہے اس کی گھنٹوں کی نہیں بلکہ کئی دنوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور اس چیز کا دکھ صرف اس کو بنانے والا ہی جان سکتا ہے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کونکریٹ سے برا ہوا ایک وہیکل روڈ پر جا رہا ہوتا ہے کہ چانک آگے سے ایک گاڑی اس کے سامنے آ جاتی ہے دوستو اس وہیکل کی بریک تو لگ جاتی ہے مگر جیسے ہی یہ رکتا ہے تو اس میں لدہ ہوا سارا کا سارا کونکریٹ اس گاڑی پر آ گرتا ہے اور یہ گاڑی بری طرح سے کونکریٹ سے بر جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ گاڑی بھی کونکریٹ سے اچھے سے نہا لیتی ہے دوستو لیمبرگینی کار کی ویلیو اور قیمت تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں موجود یہ بھیر اس بات کو نہیں جانتا اور لیمبرگینی کے ساتھ کچھ پنگے اور شرارتیں کر رہا ہوتا ہے مگر دوستو لیمبرگینی کا یہ دروازہ اس بھیر کے وزن کو نہیں جیل پاتا اور ٹوٹ کر پوری طرح سے کار سے الگ ہو جاتا ہے مگر دوستو جو بھی ہے اس بھیر نے کھیلتے کھیلتے ہی لاکوں کا نقصان کر دیا دوستو یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں کافی بڑا اور خوبصورت سا ایک کیک نظر آ رہا ہے اور یہ تین لوگ اس کو دکھان سے باہر کی طرف لے جا رہے ہیں جیسے ہی یہ لوگ اسے باہر نکالتے ہیں تو ان تین بندوں سے بھی کیک کا وزن نہیں سنبھالا جاتا اور یہ انبیلس ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا اور ایکسپینسیو کیپ نیچے گر جاتا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کیک نیچے گر کر چند سیکنڈز میں ہی تباہ ہو جاتا ہے دوستو یہ وڈیو ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کمرے میں کافی ساری وائنس کی بوٹلز پڑی ہوتی ہیں لیکن دوستو اچانک سے کسی وجہ سے یہ ساری کی ساری بوٹلز باہر کی طرف نکل جاتی ہیں اور ان میں سے کچھ کچھ نیچے گرنے لگتی ہیں اور ادھر سے ان کا اونر بھی آ جاتا ہے اور دوستو دیکھتے دیکھتے بہت ساری بوتلیں نیچے گر کر ٹوٹ جاتی ہیں اور مزہ کی بات تو یہ ہے کہ یہ بوٹلز گرنا بند ہی نہیں ہوتی اور پاس کڑا ہوا اونر ان کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر پاتا دوستو اس بندے کا ریاکشن واقعی دیکھنے لائک تھا دوستو اس وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل پر بہت سارے وائن گلاس اس کو ایک خاص ترتیب میں ہی جوڑ کر رکھا ہوتا ہے لیکن دوستو جب یہ لڑکا سب سے اوپر والے گلاس میں وائن ڈالنے لگتا ہے تو غلطی سے اس کی بوٹلیں گلاس کو ٹچ ہو جاتی ہے اور پھر وہی ہوتا ہے ایک کے بعد یہ گلاس نیچے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے گلاس نیچے گر کر تباہ ہو جاتے ہیں مگر دوستو جو بھی ہے یہ دن اس لڑکے کی زندگی کا سب سے برا دن تھا اور دوستو اس سب کے علاوہ اس وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریک پر ریس کے دوران کس طرح سے یہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور اس وڈیو میں یہ لڑکا وی آر میں گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور یہ گیم کھیلتے کھیلتے اتنا زیادہ سیریس ہو جاتا ہے کہ جا کر سامنے سیدھا بڑے ٹی وی میں ٹکراتا ہے اور دوستو ان وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے صرف وڈیوز بنانے کے چکر میں اپنے موبائلز ہوا میں گھما دیے اور دوستو اس وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بندہ ایک مصیبت کو روکتے روکتے دوسری اس سے بھی بڑی مصیبت کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اس وڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک کتے نے بہت بری طرح سے روڈ بنانے والے مزدوروں کی محنت پر پانی پھیر دیا اور بعد میں بڑے مزہ سے نیچے اتر کر چلا گیا تو دوستو یہ تھی آج کی وڈیو جس میں میں نے آپ کو لوگوں سے ہونے والی کچھ بڑی اور ایکسپینسیو گلتیوں کے بارے میں بتایا امید ہے آپ کو یہ وڈیوز دیکھ کر مزہ آیا ہوگا اور ہماری وڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں